صفحہ نمبر دو سو اکتیس اور اس پر ٹائٹل ہے انوان ہے الکرات الراشدہ دوم یعنی حصہ دوم صفحہ نمبر اب آتے ہیں دو سو باتیس پر اسی طرح کچھ جسمیں مضامین ہیں کچھ نظمی انداز میں کچھ چیزیں عربی میں ان میں سے چند ایک قوم دیکھیں گے اور ان کا پھر آگے تر علمہ دیکھیں گے سب سے پہلے شہامت الجتیم یعنی جتیم کی اکلمندی قرون امامکم صورت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في المدینة المنورة هل تعرفون من خبر هذا المسجد شيئا انه لها تاریخا جاغتب به كل طفل مسلم لما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس للہ في مقهة ونادى في الناس لا الہ للہ محمد رسول اللہ غزبت قریش وقانت تابد الاسنام وقانت في الاقابة التي بناها ابراہیم واسماعیلو علیہم السلاة والسلام لعبادت اللہ وحته قانا في تلقى الكابة سلاسو مئة ستون سنم فشت تعالت قریش غزبا وازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعزب المسلمین فسرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصبر المسلمون واسبتوا لهم قل جبال ولیکن قریش قانو جمعون آسان الاسلام ویحولون بين المسلمین وعبادت اللہ فعزن اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحجرة فہاجر الى المدینہ وحاجر وحاجر المسلمون وكانت المدینہ ارزا طیبا للإسلام فی اہلها لین ورکة قد اسلم منهم قسیر قبل الهجرة ولمن تاکل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مکہ الى المدینہ وساکن هناك حب عن جبنی مسجد لین المسجد لازم للمسلمین وهو قطب يدور حوله رحل حیات الإسلامی وكان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل لا نازل لا في بیت ابي ایوب الانسار رزیل وكان زیفا عليه وكان قریبا من بیت مربد فاراد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیت المسجد في ذلك المكان فقال رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بمن هذا المربد قال رجل من الانسار اسمه معز بن افراء هو يا رسول اللہ ليتيبين اسم واحد اما سحل واسم الثانی سحیل طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحل و سحیل وهم والدان یتيمان فلما خزر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی امر مربد و سماء و سمانه صفہ نابر دوسو تانتیس یعنی دو تر تیتری قال سحل و سحیل و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہی لا نشتری به سمنا فابن المسجد وقد تابد به انفسنا ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا واشترا منهم المكان ودفع السمن وبرل المسلمون المسجد ورسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم یعمل بیده وینقل اللہ وینقلل لابن فکال كائل من المسلمین لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک مننا الامل المزلل وکان المسلمون یبنونہو ویقولون اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ تی فرخ من الانسار والمحاجر وقد زاد فی هذا مسجد امیر المؤمنین عثمان ابن افان رضی اللہ ورحو والمولوک و بعده قد تترون فی هذا شقل اب دیکھتیں اس مضمون کا ترجمہ جو ہے صفحہ نبر دو سو انجاز پر یعنی شہامت الیتیم یعنی یتیم کی کمال اکل مندی تم اپنے سامنے ایک مسجد کی تصویر دیکھ رہے ہو یہ مدینہ منورہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے کیا تو مسجد کے بارے میں خوش جانتے ہو اس کی ایسی تاریخ ہے کہ ہر مسلمان بچہ اس پر فخر کرتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو پقار کر کہا نہیں ہے کوئی معبود برحق ماں سوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو قریش غصہ ہو گئے اور وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور قابط اللہ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اس میں تین سو ساٹھ بت تھے تو قریش غصہ سے آگ بگولہ ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے لگے اور مسلمانوں کو عزید دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے صبر کیا اور ان کے سامے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے قریش لوگوں کو اسلام سے منع کرتے اور اللہ کی عبادت اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہوتے تو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرت کی اجازت دی تو آپ نے مدینہ کی طرف حجرت کی اور مسلمانوں نے حجرت کی اور مدینہ کی سرزمین اسلام کے لئے اچھی تھی اس کے باشندوں میں نرمی اور رکت تھی اور میں سے اکثر حجرت سے پہلے مسلمان ہو جکے تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے اور وہاں رہنے لگے تو انہوں نے ایک مسجد بنانی ہو کے گھر ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان تھے اور ان کے گھر کے قریب خالی میدان تھا تو رسول اللہ نے اس جگہ ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا آپ نے پوچھا یہ خالی جگہ کس کی ہے ایک انساری جن کا نام عاز بن افرہ تھا فرمانے لگے اے اللہ گھر کے تھے یا وہ حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خالی میدان اور اس کی قیمت کے بارے میں ان سے بات کی سیل اور سحیل کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اللہ کے لئے ارحام سے قیمت نہیں بیشتے آپ مسجد بنائی ہم رسول پر راضی ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا اور ان سے جگہ خرید دی اور قیمت دی مسلمانوں نے مسجد بنائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہے اور انٹھوک منتقل کرتے رہے اور مسلمانوں میں سے کہنے والے نے کہا اگر ہم مومینین عثمان رضی اللہ بن افان اور ان کے بعد کے بات شہن نے اس میں اضافہ کیا حتی کہ تم اسے شکل میں دیکھتے ہو ہم دوبارہ پیچھے لڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں صفحہ نمبر دوسو چونتیس پہ دوبارہ آتے ہیں کیونکہ پچھلے صفحوں پہ جو ہم نے دوسو بتیس سے شروع کیا سفحہ نمبر دوسو تیس تیس سے تو وہاں یہ مضمید اور نظمیں ہیں اور ترجمہ اس کے آگے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ساتھ مضمون پڑھتے جا رہے ہیں ساتھ اس کا ترجمہ تا کے لئے آپ کے اچھی طرح نظر نشین ہو سکے ہم دوبارہ پیچھے آئیں اور دوسو چونتیس سفحہ سديکہ خسین محزر في المدرسة فسعال اخاه علی عن السبب فقال انه محموم من جوم الخمیس فعزم حامد على ان يوضح في الرجوع في المدرسة زحب حامد الى بيت خسین فسلم فتأزن فخرج عبو خسین قال حامد ان اريد ان اوز اوز صدیق حسین فقال اخبار ان علی ان نحو مریز قال ابو لعم ان نحو حساب حم عیاء جوم الخمیس و یم کنو کنو کن تاودا سالنا امتحنا دوہزار گیار رمیس علیہ ابن سواج عبد تین صعید حامد الى صدق ودخل غرفة خسین فراعا حسین مز تاج عنف سلم علیه بلتف ونا ودنا منه وقال اهل هل قیف حالک يا خی افاق اللہ صف نبیل دوست تانتیس قال خسین قد اسابت ملح حم یا یوم الخمیس وقانت شديدت یوم الجموات وخفت فی اللیل ولکنی اشکو الصداع ودوار وقد زا افتو قسید قا انی مریز منزو ایام ولا اشته الطعام قال حمد لا بأس تحور انشاءالله وحل آدق طیب قال خسین لعن قد عدنی طبيب امس وموئد وموئد الان ولم ججلس حمد الا قليل حتى خزر طیب وفجس جدا خسین وكاس الخرارة وامتحنس صدر بال بسماء وابد الارتجاح وغیر في الوصفات قليدا وقال انه بارج بحمد اللہ وعوس آباه بأن جحم خسین الماء البارد والزیت والخروج في الحباه والتعاب ویس كجاه اللبن وماء شئید وماء الفواك وجلس حمد قليلا وکال ان ال آئد ازا تیال الجلوس اند المریض شق علیه وعلا اہل بایده فست فست اعزن وان سرف وعوض وعوض انشاء اللہ غدا مریض ہم اس مضمون کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پر چلتے ہیں آگے اور اس مضمون کا ترجمہ یعنی ایاد المریض مریض کی مار پرسی یا اس کی یادت یہ ہے صفحہ نمبر اس پر دو سو ایک آون پر اس کا ترجمہ ہے حامد ہفتہ کے دن مدرسہ کو گیا اسے معلوم ہو کہ اس کا دوست حسین مزرسہ نہیں گیا تو اس نے اس کے بھائی علی سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اسے تو جمرات کے دن سے بخار ہے وہ حامد مزرسہ سے واقسی پر اس کی بیمار پرسی کرنے کا ارادہ کیا حامد حسین کے گھر گیا تو سلام کی اور اجازت طلب کی تو اس کے دوست حسین کا والد نکلے حامد نے کہا کہ میں اپنا دوست کی اجازت کرنا چاہتا ہوں مجیلی نے بتایا ہے کہ وہ بیمار ہے اس کے والد نے اسے کہا یہاں جمرات کے دن سے بیمار ہے اور تم اس کی ایارت کر سکتے حامد اوپر والی منزل پر چڑھا اور حسین کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے نرمی سے سلام کیا اور اس کے قریب ہوا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارا کیا حال ہے اے میرے بھائی اللہ تمہیں صحت دے حسین نے کہا کہ مجھے جمرات کے دن بخار ہوا تھا اور وہ جمعہ کو سخت تھا اور رات کو ہلکا ہو گیا اور مجھے درد سر ہے یعنی سر میں میرے درد سر چکرانے کی شکایت ہے اور میں بہت کمزور ہو گیا ہوں جیسے میں کئی دنوں کا بیمار ہوں اور اشتہاج یعنی بھوک نہیں ہے آمد کہنے لگا کوئی پرواہ نہیں گناہوں سے انشاءاللہ پاک ہو جاؤ گئے صفحہ نمبر دو سو باؤن کیا تمہیں ڈاکٹر نے دیکھا ہے حسین نے کہا جی ہاں ڈاکٹر نے مجھے کل دیکھا ہے اور ابھی آنے والا ہے آمد تھوڑا ہی بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر آیا اور حسین کا ہاتھ چھویا اور حرارت کا انداز لگا ہے اور سینے کو سٹیتوسکوپ کی ساتھ اچھے طریقے سے دیکھا اور صحت کے اثرات ظاہر ہوئے اور نسخہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور کہنے لگا کہ یہ الحمدللہ صحت یاب ہو رہا ہے اور اس کے والد کو ہدایت کی کہ وہ حسین کو تھنڈا پانی پینے اور زیتون کے دیل کھانے اور ہوا میں باہر نکلنے اور مشکت اتانے سے روکیں اور اسے دودھ اور جوکر آس اور پھلوں کا حرص پہلائیں حامد تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور کہنے لگا کہ جب آیادت کرنے والا مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھے تو اس پر اور اس کے گھر وروں پر گران گزرتا ہے تو میں اجازت طلب کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں اور کل انشاءاللہ آیادت کروں گا ہم دوبارہ ہم پیچھے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سورتیس پر ایک نظم عدب المعاشرہ یعنی زندگی گزارنے کی آداب اسلک مع الناس العدب ترامن دهر العجب ولا تتابل بنشب ولا تفاخر بنسب الازو في الامانة والقیس في الفتانة لا تغذب الجليسة لا توحشل لا توخشل الاتاب تنفر الاسخاب فاکسرت المعطاب تدعو الى المجانب وان خللت مجلسا بين سرات رؤوسا فاکسد رزا الجماعات وكن غلام التعات وكل من القلام مراکل بالمقام قرائق الاشعار وطیب الاخبار وطرق قلام سکلات وان نکتل مبتزلات وَلَا تَكُن مِلْخَيَحًا وَجْ تَعْنِبِ الْمِزَاحًا فَقَسْرَتُ الْمُجُونَ نَوْءُمِّنَ الْجُنُونَ اب ہم آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر دو سو پچبن پر اس نظم کے ترجمہ ہے یعنی عدب المعاصرہ زندگی گزارنے کی عدب دوکوں سے عدب کا سلوک تو زبانے سے عجیب چیزیں دیکھو گئے جاہدات من بھڑا اور نصب پر فخر نہ کر عزت آمانت میں ہے اور اکلمانتی ذہانت میں ہے ہاں بجلس پر غصہ نہ ہو معروف سے نہیں جاننے والے کے دوست سے متنفر نہ ہو ملامت زیادہ نے کیا کر رہا تو دوستوں کو متنفر کر دے گا پس زیادہ ملامت اجدناب یعنی دوری کی طرف بلاتی ہے اور اگر تم سرداروں سے رئیسوں کے بجلس میں چلے جاؤ تو جو مات کی رضا جوی کی نیت سے بیٹھو اور مطی غلام بن جائے اور ایسے کلام کرو جو موقع محل کے مناسب ہو جیسے مناسب اشار اور اچھی خبریں اور کمیلے لوگوں کی باتیں اور بیکار بحث بازی چھوڑ دو اور غبگین مطپن اور مزاہ سے بچ پس زیارہ تمسخر جنون کی ایک قسم ہے ہم تبارہ پیچھے صفحات کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو چالیس پہ یعنی شیر یہ ایک مضمون ہم دیکھ لیتے ہیں آلستو ملک الغابت و سید السبای و حیت تدل على ذلك فله منزر مغیب و زئیر تدل لحو الغابت و يتیر لحو قلب شجائب كبیج البأس كبیر الجسم يخیط برأسه شأر قبیر جاقاد جحجب رکبتی ایزا غزبا تاجدت جبحته و خداه و کسر انجابه و ابرکت ایناه و اختلج خاجباه و و قفا شأر بدانتی و زربا بزنبه بزنبه جمبیه و اطبک عینیه و مارا الى الارز و و سبا علا فریسته قسائکتی حتی اذا زفر بحا اخذا فی ملا ابتحا ثم مزکحا بانجابه تمزیکا و اذا كان الاسد مقيدا لاللت خی اتتو خی اتوه علا القدوء فا اذا افلتا بوخو بوخوی جن ندفعا في عرینه فا هو اكسر شجاعتا فالليل منه فالنهار و جمر بالانسان و لا يتعرز له اذا قان زاره او هاجه انسان و يهجم على الخی بناتق الخیل والجمال والبكر و غیر حاب جسید الزبجاب يأكله برغبت و تدفعه الجراءة الى الاخ تتاف الانسان من بين قومه و هنس الاسد تارف 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 بالبوات وهي اسخر جسطا و خف قرقتا و اشد غزبا منه و جرعها يقرف بالشبل و يبدأ في الافتراس و يحتم بكوة اذا بلغ الثانية من عمره و مو ادلتو للعست سلاسو از رعن و اولووه زراء و ربعن و مؤدلو ما یعیشو خمس و يشنونا سناتا و قد اسمه في قفصه میں آتا سناتا او اکثر اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ جو ہے صفحہ نمبر دوسو چھپن پر الاسد یعنی شیر شیر جنگل کا بادشاہ اور درندو کا سردار ہے اور اس کی حیعت اور اس کی حیبت اس کا بطا سے اس کا بطا چلتا ہے اس کا منظر بڑا ہولنا ہے کہ اس کی گرس سے جنگل گھونجتے ہیں اور بڑے بہادروں کے دل دہل جاتے ہیں سخت جان طاقتور بڑے جسم والا اس کے سر کا بڑے بالوں نے آتا کیا ہوتا ہے قریب قریب اس کے گھٹنے بالوں میں چھپے ہوتے ہیں جب غصہ ہوتا ہے تو اس کی پیشانی اور گال سکڑ جاتے ہیں اور اس کے دانت ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں چمکتے ہیں اور اس کے عبر پھڑکتے ہیں اور اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی دونوں پہلوں کو اپنی دم سے مارتا ہے اور آنکھیں برابر ہو جاتے ہیں اور زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے شکار پر مجلی کی طرح لپکتا ہے حتیٰ کہ جب اس پر قابو پا لیتا ہے تو اسے گمنام جگہ میں لے جاتا ہے پھر اسے اپنے دانتوں سے چیرتا پھارتا ہے جب شیر قید میں ہوتا ہے تو وہ بڑا خاموش دکھائی دیتا ہے صفحہ نمبر دو سو ستاونی جب اسے ستایا بڑکایا جائے تو جھاڑی سے چلانگ لگاتا ہے اور وہ دن کی نسبت رات کو زیادہ بہاتر ہوتا ہے انسان کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے تارز نہیں کرتا بگر جب اسے کوئی مارے یا بڑکائے اور اچانک خیوانات پر آج ہپڑتا ہے جیسے گھوڑا اونٹ اور گائے وغیر اور ہرن کا شکار بھی کرتا ہے اور شوک سے کھاتا ہے اور کبھی جورتمندی اسے انسان کو لوگوں کے سامنے اچھک لینے پر مجبور کر دیتی ہے مادہ شیر مادہ پن کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے وہ جسم کے اعتبار سے چھوٹی حرکت کے لیے اور غصہ کے اعتبار سے اس سے سخت ہوتی ہے اور شیر کا بچہ اس کے شکار کرنے سے بچانا جاتا ہے اور چیرنا پھارنا شروع کرتا ہے اور جب دو سال کی عمر پر پہنچتا ہے تو پوری طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے شیر کی اوست لمبائی تین زرعہ ہوتی ہے اور بلندی یعنی انچائی ایک زرعہ اور چوتھائی سا ہوتی ہیں اور اوست عمر اس کی پچیس سال ہے اور پنجرے میں سویا اس سے زیادہ عمر تک پہنچ جاتا ہے اب دوبارہ ہم پیچھ جاتے ہیں صفحہ نمبر دو سو چالیس پر ایک نظم دیکھ لیتے ہیں غرور الدنیا یعنی دنیا کا غرور یا تکبر تقولو لئیسل ماچدو علل قانوت الزاہد فما عز من قانے وما عز اللہ من تمے دنیاکو دنیاکم حبیبا بے خسن ہا وس وطیبا لیکنہا غدارا غداعت غرارا لیس لها حبیبا زوالها قریبا ملولت قوانت لیس لها امانا صفحہ نمبر دو سو چالیس کفرق الاحبابا تشتت الاطرابا حرب لمن سلمحا تملو من لازمحا عزیزوحا زليلو کسیروحا کلیلو وسالوحا غناءو وسلالوحا اناو صدوروحا بلاو بلاعو یخزا بحل جحالو وینعمل انزالو یشکا بحل لبیتو ویتعابل عدیم صفحہ نمبر دو سو ستاون پر اب میں ترجمہ دیکھتے ہیں اس کام آفکی جگہ میں نے کہا تھا دنیا کا غرور غرور دنیا کا مطلب ہے دنیا کا دھوکہ اب اس کام ترجمہ دیکھتے ہیں تم کہتے ہیں کہ بزرگی صرف زاہد کی کنات میں ہیں کتنا عزت مند ہے جس نے کنات کی اور کتنا زلیل ہے جس نے لالچ کی تو باری دنیا اس کے حسن اور خوشبو کے سبب اس کی محبوب ہے لیکن وہ انتہائی دھوکہ پاس ہے اس کا کوئی دوست نہیں اس کا زوال قریب ہے یہ ملامت کرنے والی خائن ہیں اس کی امانت کا کوئی اعتبار نہیں دوستوں کو جدا کر دیتی ہے ہام عمروں یا بچمن کے دوستوں کو جدا کر دیتی ہے جنگ کر دیتی ہے جو اس سے صلاح کرے افسوس جو اس سے چمٹ جائے اس کا دوست زلیل اور اس کا زیادہ تھوڑا ہے اور اس کا وصال ایک تکلیف ہے اس کا رکچانہ امتحان ہے جائل اس سے بیرابر ہوتے ہیں اور گھٹیا لوگ اس سے متنائم ہوتے ہیں اکرمان اس دنیا سے بدبخت ہو جاتا ہے اور عدیب یا معدب اس سے مصیبت اٹھاتا ہے چند مزمین اور کچھ نظمیں ہم نے پڑھیں عربی میں ان کا ترجمہ تھا کہ آپ کے ذن میں ایک آئیڈیا ایک خاکہ بیٹھ جائے اور آپ اس کی جب مشک کریں گے ان کو سنیں گے اچھے تریسے زیادہ نشین کریں گے تو آپ خود بھی ان کا ترجمہ کر سکیں گے اور آپ کو عربی دیکھ کر اس کا ترجمہ بھی انشاء اللہ آجائے گا اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر دو سو چھانسٹھ پر اور اس پر عنوان ہے سلیبل سو پانچ سالہ صاحب کا پرچہ جات برائے امی اور صفحہ نمبر دو سو ستاسٹھ پر امپورٹنٹ لنکس ہیں جن کو ہم چھوڑتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر دو سو ستر پر ہم دیکھ لیتے ہیں صاف کا پرچہ دو سو اکتر پر صفحہ نمبر دو سو اکتر پر اور یہ اس طرح جی پرچہ امی اسلامیات پریویس اینویل اگزامینیشن دو ہزار تیرہ یعنی سالانہ امتحانہ دو ہزار تیرہ پیپر پانچ عربی گرائمر اور لیٹریچر یعنی عربی گرائمر اور لیٹریچر ٹائم علاو جو وقت ہے وہ چار گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس اور اس پرچہ کے نمبر ہیں سو نوٹ نمبر ایک امتحانی حال میں موبائل فون اور دیگر برکی اشیاء ساتھ لانا اور ان کا حصہ مال سختی سے ممنوع ہے غلاورجی کرنے پر ریپورٹ کے مطابق نہ صرف پرچہ بلکہ امتحان منسوک ہو سکتا ہے دو کل چھے سوالات کے جوابات مطلوب ہیں حصہ ول سے چار اور حصہ دوم سے دو سوال حل کریں حصہ ول سوال نمبر ایک علم ناحف کی تعریف کیجئے نیز مرکب مفید اور غیر مفید کی وزاد کیجئے پندرہ نمبر کا سوال اور یہ زتنے بھی سوال ہیں حصہ ول میں سارے پندرہ نمبر کے ہیں سوال نمبر دو آراب کسے کہتے ہیں نیز ان کی اقسام بماں امسلہ بیان کیجئے سوال نمبر تین جملہ اسمی اور جملہ فیلیہ پر مفصل نوٹ رکھیں سوال نمبر چار مفائل خمسہ مفائل خمسہ پر مفصل نوٹ لکھیں سوال نمبر پانچ اسمائے مبنیاں کتنے ہیں نیز مزمرات مزمرات کو مفصل بیان کیجئے سوال نمبر چھے علم سرف کی تعریف کریں نیز کلمہ کی تعریف اور تقسیم پر مفصل نوٹ لکھیں سوال نمبر ساتھ جلس سے ماضی بہید یا عقل سے ماضی استمراری کی گردان کریں اور سوال نمبر آٹھ اسمائے مشتقہ کیا ہیں ان میں اس میں فائل بنانے کا طریقہ بیان کریں اب حصہ دوم ہے اور حصہ دوم میں جو سوال ہیں ان کے بیس بیس نمبر ہیں سوال نمبر نو ماندرجہ زیل عبارت کا اور دوز انگریزی میں ترجمہ کریں لما بلغت سابعت من عمری نمرنی عبیب السلاة وکنت تعلمت کسیر من العدی وخفظت سور من القرآن القریم من امی وقانت امی تتقل سوال نمبر دس من درجہ زیل عبارت کا اور دوز انگریزی میں ترجمہ کیجئے تابسی بالعمل لست ارسی بالقل غیتی نیل لطلب لعبالی بالتعب زاک شانی في الصغر ونزامی في القبر انني نعمل مثل باجتحادي في العمل سوال نمبر گیارہ من درجہ زیل میں سے کسی ایک موضوع پر عربی میں مضمور لکھیں جو دو صفحوں سے کم رہو نمبر الف الجامعہ بے الحج جیم دین علی الاسلام دال قریتی رے برار الوالدین اور رسول العظم صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر بارہ اپنے ادارے کے سربراہ کو فیس معافی کی ترخواست عربی میں لکھیں یا اپنے والدین کو انتحان میں کامیابی پر مبارک بادی کا خط عربی میں لکھیں صفحہ نمبر دو سو بہتر ہے جیو آپ کی سر کتاب کا آخری صفحہ بھی ہے اور اس پر ایم میں ایک اسلامیات اینویل اگزامینیشن یعنی سلانہ امتینات دوہزار چودہ کا مادل پیپر دیا گیا ہے یہ پرچہ جو تھا دوہزار چودہ کے سلانہ امتینات میں آئے تھا باقی وہی ترتیب ہے ساری اور ہم آتے ہیں حصہ اول پر سوال نمبر ایک اور اسی طرح پندرہ نمبر جو ہیں وہ حصہ اول کے سوالوں کے اور بیس نمبر جو ہیں وہ حصہ دوم کے سوالوں کے ہیں سوال نمبر ایک اسم اور فیل کی خاصیتوں کا موازنہ کیجئے نیز مثالوں سے وضعت کیجئے نمبر دو منصرف اور غیر منصرف سے کیا امراد ہے نیز غیر منصرف کی آراب بیان کیجئے سوال نمبر دین حروف مشبہ بفیل کتنے ہیں مثالوں سے وضعت کیجئے سوال نمبر چار مفائل خمسہ پر مفصل نوٹ لکھئے سوال نمبر پانچ علم صرف کی تعریف کیجئے نیز نصر سے فیل ماضی کے گردان لکھئے سوال نمبر چھے فیل مزارے کے تغییرات پر مفصل نوٹ لکھئے سوال نمبر ساتھ اسمائے مشتقع کتنے ہیں ہر ایک کی مختصر تعریف چھے اور سوال نمبر اٹھ ابواب السلاسی مزید فی بیان کیجئے حصہ دوم سوال نمبر نو مدرجہ زیل عبارت کا اردو یا انگریزی میں ترجمہ کیجئے وامکتو فیل مدرسی ست ساعت واسماؤ الدروس بنشاعت ورغبت واجلسو بعدب وسکینت خطا ازن تحل وقتو وزربالجرسو خارجتو فیل مدرستی وراجعتو الالبیت سوال نمبر دس درجہ زیل عبارت کا دو جا انگریزی میں ترجمہ کیجئے سوال نمبر گیارہ مدرجہ زیل میں سے کسی ایک موضوع پر عربی مضمون لکھیں جو دو صفوں سے کم نہ ہو سوال نمبر بارہ اپنے ادارے کی سربراہ کو چھٹی کی درخواست عربی میں لکھیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب عربی زبان و گرائمر امی اسلامیات پریویس سینی امی اسلامیات اندروی جماعت کے لیے پرچہ پنجم اپنے اختتام کو پہنچی موسیقی 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 موسیقی